پچھلے ہفتے پاکستان کی ڈی جی آئیس ہے لیٹن جنرل فیض حمید کی ایک تصویر اور سٹیٹمنٹ گردش کرتی رہی ہے اس کی اوپر ہر طرف بڑی بات ہوئی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل فیض حمید جب کابل پہنچے تو وہاں پر ایک میڈیا کے انوائندے نے ان سے انکوائر بھی کیا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں طالبان کی لیڈرشپ سے آپ کے ملقات ہوگی تو اس کی اوپر انہیں ایک بیان بھی چھوٹا سا دیا تصویر جو بہرحال میڈیا پر سرکولیٹ کی اس کے اندر آپ ان کو ہنستے مسکراتے دیکھ سکتے ہیں اور مکمل طور پر ریلیکسڈ انداز سے وہ مو براؤنٹ کر رہے ہیں اور تصویروں کے اندر جب وہ کھڑے ہیں تو ان کا پاسچر ایسا ہے جسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک حقیقی خوشی محسوس کر رہے ہیں ایک تصویر کا تجزیہ ہے اور ایک حقائق برم اپنی تجزیہ ہے ظاہر ہے اگر آپ کے سامنے میڈیا اور کیمرے یکدم آ جائیں تو پھر آپ وہاں پر پجمردگی تو نہیں دکھا سکتے نہ ہی پجمردہ ہونے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت بھی ہے تو آپ کو ایک میڈیا فیس بھی کریٹ کرنا ہوتا دنالفیض حمید نے وہ میڈیا فیس کریٹ کیا اور جب میڈیا کے لوگ یکدم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی امید کیا ہے تو آپ پھر وہی بات کریں گے جو پاکستان کی سٹینڈرڈ پالیسی بھی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض جگہوں پر یہ تجزیہ ہو رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کی طرف سے یا آئیس آئی کی طرف سے ایک ڈیلیبرٹ یہ میڈیا ایونٹ کریٹ کیا گیا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں بطور صحافی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کہ اگر آپ نمائندگان کے روئیوں کا تجزیہ کرتے ہوئے طویل عرصے سے اگر آپ کو پس تجربہ آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انٹیلیجنس چیف وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ میڈیا کے ساتھ بغیر کسی پلاننگ کے اس قسم کا انٹریکشن کرے سیاستدان یہ کرتے ہیں ڈیپلومیٹ سے کرتے ہیں لیکن انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ اپنی تصاویر نہیں ریلیز کروانا چاہتے انلیس کہ بہت ان کو ضرورت ہو اس چیز کی اور اس سے کوئی پولیسی کا پرپس سرب ہوتا ہو نہ ہی وہ میڈیا کے ساتھ اوپن انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس قسم کی انگیجمنٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کی گئی تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر جلل فیض حمید کو کسی بھی انٹیلیجنس چیف کے طرح اگر موقع ملتا تو وہ چاہتے ان کی ترجیح یہ ہوتی کہ اس قسم کی ایونٹ نہ بنے کیونکہ انٹیلیجنس چیف کا جتنا بھی کام ہے وہ خموشی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہاں پر آتے ہیں کہاں پر جاتے ہیں کس سے ملاقات کرتے ہیں وہ جتنا اپنی ملاقاتوں کو خفیہ رکھیں مخفی رکھیں جتنا میڈیا کو اوائیڈ کرے اتنا ہی بہتر ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے جو وزٹ مینج کرنے والے تھے جو پاکستان کا سفارت خانہ تھا اس کو یا تو پروٹوکول کا علم نہیں تھا یا وہ خبر کو روک نہیں سکے اس وجہ سے یہ خبر منی اور لگتا ہے ایسے تھا کہ میڈیا ایونٹ کریئٹ کیا گیا عموماً اس قسم کے مواقع پر انٹیلیجنس چیف کی موومنٹ جو ہے اس کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جاتا ہے یا یہ انشور کیا جاتا ہے کہ میڈیا کے ساتھ انٹرائکشن نہیں ہو جنرل فیض حمید کی تصاویر جنرل فیض حمید کی ملاقاتیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر بالخصوص آپ کو لیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس وزٹ کے بارے میں بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ کہاں پر کس وقت موجود ہوں گئے میڈیا وہاں پر کس طریقے سے کھڑا تھا یہ کوئی شیڈیول ایونٹ تو تھا نہیں تو یہ معلومات ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو لیک ہو رہی ہیں کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں میڈیا کو وہاں پر پوزیشن کیا گیا اسی طریقے سے آپ کوئی یاد ہوگا کہ ایک پرانی تصویر دوحہ کی جس من کو طالبان کے ساتھ بیٹھے وہ دکھایا گیا تھا وہ بھی بنیادی طور پر لیک ہوئی اور پاکستان کے اندر جب یہ خبر پھیلنی شروع ہوئی تو انٹیلیجنس کے حلقوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کوئی آپ اس کو روکیں اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو پرانی تصویر ہے دوسرا اس سے غلط ایمپریشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ دونوں جی ایونٹس ہیں یہ اس لحاظ سے حیران کون ہیں ایک تو پہلی تصویر کا لیک ہونا اور دوسرا پھر انٹیلیجنس چیف کے جاتے ہوئے وہاں پر میڈیا کا موجود ہونا تو ظاہر ہے اس میں آپ کو ایک ڈیلیبرٹ قسم کی اٹیمپ نظر آتی ہے کہ دکھایا جائے کہ کس طرح افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا پانچوہ صوبہ بن گیا ہے تو یہ ایمیج کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اگر ہندوستان کو اس سے بہت ذرا تکلیف ہوتی ہے تو ستخ ہے نا بہت اچھی بات ہے ظاہر ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہندوستان کو اباور کروائے کہ اس علاقے میں اس خطے میں پہلے بھی ان کی ضرورت نہیں تھی اور جس قسم کی موجودگی کا غلط انہیں استعمال کیا پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کے لیے اب تو وہ امکان جو ہے مکمل طور پر مادوم ہو گیا گروپس موجود ہیں کوئٹا کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں وہ خیر ایک الہدہ بیہ سکے یہ کس طریقے سے گروپس آپریٹ کر رہے ہیں لیکن جو منظم قسم کی واردات کی جاتی تھی وہ دروازہ بند ہو گیا اور اگر ہندوستان اس کی اوپر پریشان ہے اور نہ لائے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ عمومی طور پر سفارتکاری کے کانٹیکس میں دیکھیں اور پاکستان کے افغانستان کے موجودہ حالات کے تنازر میں جو پولیسی بن رہی اس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ امیج کہ پاکستان جو ہے افغانستان کو اپنا پانچمیں صوبے کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے یا پاکستان کی انٹیلیجنس چیز وہاں پر ایسے گھومتے ہیں کہ جیسے اپنے شہر کے اندر گھوم رہے ہو یہ امیج جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ہماری پبلک پولیسی اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن پرائیویٹلی ہم اس کو اکنالیج کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے ہم دنیا بھر سے بات تو کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کو ایک انکلوسف حکومت بنانی چاہیے یعنی ایسی حکومت جس کے اندر تمام کی تمام ایتنیسٹی جو ہے ان کی نمائندگی ہو لیکن ہم اس بات کا بھی اندر خانے خیال رکھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ طالبان آسانی سے یہ کام کرنے کو نہیں ہے اور انہوں نے ابھی جو لوگ انانس کی ہیں اپنا ڈیفنس منسٹر فارن منسٹر حکومتی نمائندگان اس کے اندر آپ کو کہیں پر نہیں لگتا کہ وہ دوسری اتنے سٹیز جو ہیں ان کو نمائندگی دیں گے تو ہمیں مشکلات کا احساس ہے ہمیں اس مشکل کا بھی احساس ہے کہ مغربی دنیا جو ہے وہ طالبان کو آسانی سے گورن نہیں کرنے دے گی اور افغانستان کی اوپر شدید قسم کی ایکنومک سینکشنز ہیں وہ لگائے رکھے گی یا پیسہ جو ہے ان کا روکے رکھے گی ایڈ روکے رکھے گی جس سے اندر فساد بڑھ سکتا ہے پھر بہت بڑے پیمانے پر ریفیجیز کی موومنٹ کا خطشہ بھی ہے تو ہمیں ان تمام خطشات سے آگاہ ہیں اس کے پیش نظر یہ تصور بنایا جا رہا ہے کہ سب کچھ افغانستان میں ٹھیک ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنی پولیسی حقیقی بننی چاہیے دوسری بات اگر ہم یہ تصور بناتے رہے اور پبلیکلی میں دیکھ رہا ہوں کہ چند دنوں سے یہ سٹیٹمنٹس ہر کو یہ بیان دے رہا ہے پرائمیسٹر سے لے کر انفرمیشن منسٹر تک اور عام جو لوگ جن کے باس منسٹریل پوزیشنز بھی نہیں ہیں سیاسی طور پر بھی جب وہ پوڈیم پر کھڑے ہوتے ہیں تو بیان دینا شروع کر دیتے ہیں مغرب جو ہے طالبان کے ساتھ زیادتی نہ کریں مغرب جو ہے وہ افغانستان کو اکیلان نے چھوڑے ورنہ دہشتگردی ہو جائے گی گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ بہت زیادہ جو ہم طالبان کا سپوکس پرسن بننے کی کوشش کریں تو طالبان بھی اس کو پسند نہیں کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے خود جیتی ہے تو پھر ظاہرہ اپنی نمہندگی بھی وہ خود کر سکتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ان کے سپوکس پرسن متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہر دوسرا بندہ جو ہے پاکستان کے طالبان کے مطالبات کو دھوراتا ہوا محسوس ہو رہا ہے دوسری بات کل کو جب حالات تبدیل ہوں گے تو یہی ہمارا جو بیانیاں ہے جو ہم طالبان کے بہا پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پبلک کے لیے یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا پچھلی مرتبہ بھی ایسا ہوا تھا اس مرتبہ بھی اعتمال یہ ہے کہ دنیا پھر ہمیں طالبان کا حصہ اور طالبان کو ہمارا حصہ متصور کرتی ہے جس کی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرتی ہے تو ہمیں اگر دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات درست رکھنے ہیں اور طالبان کے ساتھ ایک فرنڈلی ڈیٹیشمنٹ رکھنے ہیں یعنی دوستانہ رویہ ظاہر ہے رکھیں لیکن ان کو ہمیں ان کو نمائندگی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کا نمائندہ بننے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ یہ دونوں چیزیں دیکھیں نمبر ایک کہ طالبان کی نمائندگی کے بارے میں بار بار جو بات کی جاری ہے پبلیکلی نمبر دو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اخوانستان کے اندر حالات جہاں وہ غیر یقینی کیفیت میں سے گزر رہے ہیں کل 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 کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو یہ امیج جو بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ پاکستان کے لیے سب کوئی درست ہو گیا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت کے ایسے کیوں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جیسے وہ مکمل طور پر افغانستان کے حالات کو چلا رہے ہیں جو اس کا مصبت پہلو ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ ہندوستان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ اچھا ہی ہوگا وہ ایک وقتی تو فائدہ آپ کو نظر آتا ہے لیکن اگر آپ لانگ ٹرم دیکھیں تو پاکستان کے حق میں کسی طور یہ امیج نہیں جاتا جس کے اندر پاکستان طالبان کا سپوکسمن بنتا ہوا نظر آئے طالبان کی ہی بات کرتا ہوا نظر آئے اور یہ تصور دے کہ جس طرح ہم افغانستان کو اپنا پانچمہ پروونس جو ہے وہ بنانے کی یا ان کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان ایک آزاد ملک ہے اس کے حالات ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں ہمارا انٹرسٹ وہاں پر موجود ہے انٹیلیجنس چیفز وہاں پر جائیں گے لیکن یہ تمام کام جو ہے انٹیلیجنس چیفز کا وہ اندر خانے ہو تو زیادہ بہتر ہے جو تصویر بنتی ہے کہ پاکستان کے نمائندگان وہاں پر نندراتے پھر رہے ہیں یہ لانگ ٹرم میں ہمارے لیے درست نہیں ہے میرے خال میں ڈی جی آئی سائک اس کے بارے مکمل طور پر آویر ہیں اور وہ چاہیں گے کہ اس قسم کا ایمیج جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں نہ بنے لیکن پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معلومات ہیں یہ اس زاویے سے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو دکھایا جائے کہ سب کچھ جو بارستان کے اندر ہوا ہے اس کا کرتا درتا پاکستان ہے تو یہ بڑی دلچسپ تحقیق ہوگی کہ جانا جائے کہ خبریں اس قسم کی لیک کون کرتا ہے اور میڈیا کو ایسے کیوں پوزیشن کیا جاتا ہے کہ وہ بھاملے کہ پاکستان کا انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ قابل کے دور میں کب پہنچے گا کہاں پر موجود ہوگا اور کہاں پر اس پوزیشن میں ہوگا جہاں پر ان کے سامنے کیمرے کھڑے کر دی جائے اور اپنی طرف سے سوال بھی کیا جائے اور ان سے جواب لیا جائے